سب پر آئے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لینا ہے لے لو آگے نہ میرے خلاف دعویٰ کرنا تو ایک سس چھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ نے میرے تین جرم دینے ہیں تین جرم تو آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے بتا دو کس سلسلے میں تھے کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ سے مانا تھا آپ کے پاس تھی نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو تو میں تمہیں ادا کر دوں گا بگو میرے تین جرمیں تو آپ نے حضرت عباس کے بیٹے فضل کے عباس سے کہا فضل یہ میرا قرضہ تیرے جن میں تو ادا کر دینا حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا سخت ہے تو اس وقت یہ پکار ہی کہ میرے بعد کیا ہوگا تو اللہ نے کہا ساتھ دوں گا اگر یہ دعا نہ ہوتی تو یہاں پتھر بھی برختے یہاں بجلیاں بھی پونٹی یہاں سائکہ بھی کڑٹی یہاں آسمان بھی ٹوٹا یہاں زمین بھی ٹھٹتی یہاں پانی بھی پاگل ہوتے یہاں ہوائیں بھی بے لگام ہوتی یہاں پرشتوں کے کوڑے بھی برستے اور اس کملی والے کو دعا دو جو جا کے ہوئے اپنی اولاد کو تقدیر کے ساتھ پرد کر دیا کہ میزوں پہ چڑھتے ہیں تو چڑھ جائیں ان کے خون بیتے ہیں تو بہ جائیں لیکن امت کے لیے دعا مانتی ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بھرگو ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہمارے زندگی کے میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن میں صرف آج اس موضوع پر بات کرنا ہوں کہ ہمیں اپنی آثرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے صبح سے شام تک ہم جنیا کے مقائل میں الجلنے ہیں لیکن کچھ وقت نکال کر یہ بھی سوچا جائے یہ بھی سوچا جائے کہ یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کم میری بیوی میری اولاد میری ماں میرا باپ مجھے بچانے کے لیے آئے گا کل نفس بما قصبت رہینتن اللہ اتحاب الیمین میں تو اپنے عمل کی پاداس میں پکڑا ہوں گا تو اللہ اس وقت ہم سے روٹھا ہوا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ایک توبہ کی ضرورت ہے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ جندگی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے ہم میں سے ایک ایک فرد کی برائی سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہے اور ایک ایک فرد کی اچھائی سفینے کے کنارے لگ جانے کا سبب ہے قوموں کے دوبنے میں افراد مجرم نہیں ہوتے قوموں کے دوبنے میں اکثریت مجرم ہوتی ہے قوموں کے زوال میں صرف باقشاہ حکمران اور مالدار مجرم نہیں ہوتے قوموں کے زوال میں فقیر بھی مجرم ہوتا ہے مالدار بھی مجرم ہوتا ہے عوام بھی مجرم ہوتے ہیں حکمران بھی مجرم ہوتے ہیں سب میرے اللہ کا نظام چلتا ہے اور انہیں زندت کی پسکیوں میں اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے یہ دنیا نظام کائنات اسواب کے ساتھ چلتا ہے جو قومیں اپنی ان اطولوں کو بھلا جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں مٹا جائے گا یہ تو ایک شکر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ورنہ ہمیں ایسے مٹایا جاتا جیسے پہنی قوموں کو مٹایا تھا پتھر مارکے ہواں سے اڑا دیا پانیوں سے بھا دیا آگ سے جلا دیا بندر بنا دیا سنزیر بنا دیا کھڑوں کھڑوں کو پتھر بنا دیا کتنے واقعات قرآن بھی بتاتا ہے حدیث بھی بتاتی ہے تاریخ بھی بتاتی ہے ہمیں آپ بھائیوں کے صدود میں یہ ایک صدا لے کر آیا ہوں کہ اپنے دنیا کے مسائل کے ساتھ اپنی آخرت کا مسئلہ سر پیرس کلائیں اپنی ترجیحات کو بدلیں اپنی ترجیحات کو بدلیں اپنی آخرت کو آگے رکھیں دنیا کو تیسے رکھیں تو ہماری دنیا بھی بنے گی ہماری عقبہ بھی بنے گی ہمارا یہ جہان بھی بنے گا وہ جہان بھی بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک طریقہ لے کر آئے جس کو اپنانے سے یہ اور وہ دونوں جہان بنتے ہیں تین سو سات پتھر کے کجاری لوگ تھے ایسا اللہ کو راضی کیا اس کے محبوب کی غلامی ایسی کر کے دکھائی کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل لے دیا مجھے نہیں پتا میری استقریر کو اللہ قبول کرے گا یا رد کر لے گا آپ کو نہیں پتا آپ کا آنے اس وقت ٹوٹل دین کے لیے کوئی اس میں نہ کوئی فائل کا مسئلہ ہے نہ کوئی شاست کا مسئلہ ہے لیکن نہیں پتا کہ آپ کا بیٹس میں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا ہم کو نید رستے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا وہ وہ لوگ تھے صحابہ اللہ کے نبی کے غلام جن کی زندگی میں اللہ نے ان سے کہا میں تم سے راتی ہو گیا اور اے میرے نبی میں نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا یہ سب وعدہ غیب کے یہ سب وعدوں کے بعد یہ سب بشارتوں کے بعد میں ایک شخص کی سریعات سناتا ہوں جس کو میں نے ابھی بتایا آپ نے کہا علی جنت میں تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے ہے ایک رات کی کہانی نہیں سننے لگا ہوں یہ ہر رات کی مناجات تھی جب رات تھک جاتی تھی تارے اونگھنے لگ جاتے تھے ایک آدمی مسلے پہ ہوتا تھا ضرار ابن زمرہ کنانی بڑے غلاموں میں ہیں حضرت علی کے جو ان کی رات بتا رہے ہیں کہ رات کیسے گزرتی تھی کہ جب رات تھک جکی تارے اونگھنے ایک آدمی کوسے میں مسلے پہ گھڑھ ہوتا تھا سابجاً علی لحیہ کے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے دہری کو پکڑا ہوتا تھا یہ تململ تململ سلی وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سام پر دسہ تڑپتا ہے وید کی بکار الحزین اور وہ ایسے روطہ تھا جیسے غموں کا مارا روطہ ہے پھر کہتا اے میرے رب میرا سفر لمبا ہے میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے تو تمہیں میرا کیا بنے گا پھر تو سب کچھ بن چکا ہے نبی کے گھر کے سامنے تجھے گھر کی بشارت مل چکی ہے اور پھر وہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے عمل تھوڑا ہے کبھی تھوڑے عمل کے ساتھ نہیں اتنے بڑے مقام پر کل کون سکتا ہے تو میرے بھائیو میری کو ظاہرش ہے کہ اس غم کو بھی اپنا غم بنائیں اللہ کے معبود کی زندگی پھر کتھاک کی طرح ہے آپ عدل کو چمٹھ جائیں اس کو معاش کا مطلب ہے نہ بنائیں اپنے قلم کو فروخت نہ کریں اس کی قیمت اللہ لگائے گا ایک دن کے عدل کے فیصلے اگر ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہیں تو تیس سال کے عدل کے فیصلے کہاں جائیں گے کتنے لاکھوں سال کی بندگی لے کر آپ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں گے تو رزق سے بے فکر ہو جاؤ بے غم ہو جاؤ میرے رب کا فرمان ہے تمہیں رزق دینا میرے ذمہ ہے میں اپنا ذمہ نبھاؤں گا تمہیں دوں گا اب عدل کو جنت کا حصہ بناو عدل کو جنت کا جینہ بناو عدل کو جنت کی شہری بناو تو آپ کو ہم ہم یہ جتنے مسجدوں والے لوگ ہیں آپ ہم سے بہت آگے چلے گئیں گے بہت آگے چلے گئیں عرش کے سایہ آپ کے لئے جنت الفردوف آپ کے لئے آپ کے شفاعت آپ کے لئے یہ جی تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان صفات کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے لئے وقت مانگا جا رہا ہے چار میرے لگاؤ چالیس دن لگاؤ تین دن لگاؤ تو یہ ایمانی صفات یہ سیکھو اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھو تاکہ ترجیحات تبدیل ہو جائیں ترجیحات میں آخرت آگے آ جائے دنیا تیسے ہو جائے اللہ اور اس کا رسول آگے آ جائے اور دنیا تیسے ہو جائے اس کے لئے جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو آپ ضرور وچ لگائیں اور اپنی اپنی روز مرہ کے ایام میں ایک نماز میں چھو رہیں نماز کے وقت فائلین ٹھینک رہیں بس اللہ نے بولایا ہے اللہ کی پکار ہے مسجد آپ کے ایک ما شاء اللہ اندر بنی ہوئے ازان پر ساری عدالت بند ہو چمبر بند ہو سب ان موقعوں کو بھی لے جاؤ خود بھی جاؤ اللہ کے دروار میں سجدہ ریزو اب آپ دھر سے آؤ دو نفل پڑھ کے آؤ کہ یا اللہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے یا واپس جاؤ پھر جا کے دو نفل پڑھو یا اللہ کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دے مجھے نہیں پتا میں تو بشر ہوں انسان ہوں اس امت کے عدل کی تاریخ ایسی بے مثال ہے کہ پوری کائنات وہ مثال دے نہیں سکتی پیش نہیں کر سکتی اور یہ سارے وقلہ حضرات سارے جائچ پیوان اپنے اللہ سے مانگیں کہ ہمارا قلم کسی مظلوم کسی ظالم کے لیے نچھ لے کسی ظالم سے چاہے حکومت کا دباہ ہو کیونکہ جیسے غریب ظالم ہے کسی سداند بھی ظالم ہے حکومت بھی ظالم ہے عوام بھی ظالم ہے مہیں ظالم تو اس میں آپ ایک شراغ بنو شراغ بنو ایک روشنی کےoganعہ بنو ظلم والے مٹ جاتے ہیں اور اگل والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مر کے بھی زندہ رہتے ہیں زندہ رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں ان کے تذکرے دلوں کو گرماتے رہتے ہیں ان کی یادیں وہ دلوں میں ایمان کی شمع فروضان کرتی رہتی ہیں اور رزق اللہ کے خزانوں پر چھوڑ دو آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے ساتھ لے کر آتا ہے شداد نے جنت بنائی جنت اللہ کے مقابلے میں سونے چاندی کی جنت بنائی پھر اللہ تعالی نے جب وہ بن گئی تو اندر جا رہا تھا دروازے پر پہنچا تو اللہ نے جان نکال مر گیا تم وقت ایک دفعہ اللہ نے ملک المحس سے پوچھا ملک المحس سے تجھے کبھی کسی پر رہن دیا ہے جان نکال سن تیالہ دو دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی تو ایک عورت پھٹے پر سوارت ہو وہ حاملہ تھی اس نے مہیں بچہ دیا تو تو نے مجھے کہا اس ماں کی جان نکال لے تو مجھے بچے